حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش پڑھ سے کیونکہ بارش سے ہر چیز کی زندگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کے حضور سوال کیا اللہ نے فرمایا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی مجلس سے اس آدمی کو نہیں نکالیں گے جو چالیس سال سے ایک گناہ بے مصروف و مشغول ہے حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ چالیس سالہ گناہ جب تک اس مجلس کو نہیں چھوڑے گا بارش نہیں ہوگی اس نے سوچا اگر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو لوگوں کی انہیاں میرے اوپر اٹھیں گی کہ یہ چالیس سالہ گناہ کا ہے اگر نہیں اٹھاتا تو بارش نہیں ہوتی عجیب کشمکش کا شکار تھا اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں سلا کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آپ نے چارے سال تک میرے گناہ پر پردہ ڈالا آج بھی آپ میرے گناہ پر پردہ ڈال دے کوئی آدمی نہیں اٹھا لیکن بارش شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اعلان کرنے کے بعد اس شخص نے گریبان میں مو ڈالا اور رونے لگا اور بولا یا اللہ تو نے چالیس سال میرا پردہ رکھا اب بھی بچا لے یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں میں نادم ہوں اس نے اقناص کے ساتھ توبہ کر لی تو میں نے اس کو بخش دیا سبحان اللہ تو دوستو اس سے ہمیں یہ سبب ملتا ہے کہ اللہ بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مکلوئے آمین پیس پہ گا میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں لے Сергей شکریہ 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 ویڈیو شکریہ شکریہ لے لے موسیقی